السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ مارزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڑو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم تحریک لبی پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان جو ہے وہ حج کا ہے کہ یہ ریلی جو ہے وہ نکل کر رہے گی اس ریلی کی جو قیادت ہے وہ علامہ ساتھ اسین نیجی صاحب بزات خود اور ساتھ جو ہے وہ ساتھ عراقین شورا جو ہے وہ کریں گے اور ناظرین محترم انہوں نے کہا ہے کہ ہزارہ کی سرزمین پر حویلے کی سرزمین پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جلوس جو ہے وہ نکالا جائے گا اور ہمارے جو علماء کرام جن کو انہوں نے گرفتار کیا انہوں کو جلد جلد جو ہے وہ چھوڑا جائے اور ان پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ تشدد نہ کیا جائے ناظرین محترم انہوں نے کہا کہ اگر یہ انہوں نے اسی طرح اپنی گھنڈا گھر دی جو ہے وہ برقرار رکھی تو پھر تحریک لبی پاکستان جو ہے وہ اپنا ریلی کے اختتام پر جو ہے وہ اپنا اگلا لاحی عمل جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پیش کرے گی ناظرین محترم حکومت وقت سے بھی یہیں گزارش کروں گا کہ تحریک لبی پاکستان وہ حویلیاں ایک پرامن علاقہ ہے تو اس کے علاقے کا جو امن ہے وہ برباد نہیں کرنا چاہتی تو آپ ہمارے علماء اکرام کو جلد 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 جو ہے وہ رہا کریں اور جو تشدد کیا جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ باز آ جائیں کیونکہ شاکان مصطفیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کے اندر جناب جلوس نکالا اور آپ نے نہتے مسلمانوں پر جناب شیلنگ کی برسات کر دی اور اوپر سے اپنی گنڈا کر دی دکھائی کہ اپنی یہودی آقا کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جناب ان کو گرفتار کیا اور ترہ ترہ کے جناب آپ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو خدارہ اس سے باز آ جاؤ کل قیامت کے دن آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا مو دکھاؤ گے باقی ناتین و اطرم ڈیلی کے اختیام پر اگر یہ نئے ریاق کرتے تو اگلہ ہمارا لائے ہمارا آئے گا اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو ہی کوئی لیڈ سپڈیٹ آئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے گی تو تمام دو چینل کو اور ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیڈ سپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں علامہ صاحب حسین رجوی صاحب خود اور سات عراقین شورا سب کے سب اس جلوس کی قیادت فرمائیں گے یہ جلوس ہر صورت ہزارہ کی سرزمین حویلیہ کی سرزمین اور حویلیہ کے شہر میں یہ ریڈی اور یہ جلوس نکالا جائے گا